عوامی جمہوریہ چین کی تہترمی یوم آزادی کے موقع پر کراچی کے مقام ہوتیل میں کراچی ایڈیٹر کلب اور ایڈ پلس آئی ایم سی کے اشتراک سے ایک تقریب کا انعکات کیا گیا اس موقع پر چین کے کانسل جرنل لی بی جیان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اس حوالے سے تفصیلات اس ریپورٹ میں دیکھئے کراچی ایڈیٹر کلب نے ایڈ پلس آئی ایم سی پرائیوٹ لیمیلٹ کے اشتراک سے ایڈ پلس آئی 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 ای� تقریب میں کراچی اڈیٹر کلب کے سیکریٹی جرنل منظر نقوی ایڈ پلس کے سی ای او خورن جافرانی اور بزنس کمیلٹی کی شخصیات اور دیگر نے شرکت کی اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چین کے کراچی میں کونسا جرنل لی بی جیون نے کہا کہ یکم اکٹوبر عوامی جمہوریہ چین کے عوام کے لیے خوشیوں کا پیغام لاتا ہے چین اور دنیا کے دیگر ملکوں میں رہنے والے چینی باشندے اپنا جوم آزادی قومی جوش و جذبے اور وقار سے مناتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ چین اور پاکستان کے دوستی ہمیشہ قائم رہے گی اور جب بھی پاکستان بے مشکل وقت آئے گا تو چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ قدم سے قدم ملائے ایک کھڑا نظر آئے گا دشمن لاک چاہے مگر پاک چین دوستی کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا چین اور قدم مگر راکاوی اس موقع پر چین کے تہتر میں جو میں آزاد کی مناسبت سے کیک پیکٹا گیا جس کے بعد برزن شخصیات نے کی ٹویڈی ونیوز سے بات بھی کی یہ تو ہے الحمدللہ چینہ ہمیشہ کھڑا رہیتا ہے بلکہ اب ہمیں بھی اللہ نہ کرے ان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آئے اگر کوئی ایسی مصیبت آئے تو پاکستان بھی ان کے ساتھ کھڑا رہے گا اور یہ ایک ایسی دوستی ہے پوڑوسیوں کے حقوق تو ویسے بھی ہم مسلمانوں میں بہت ہیں الحمدللہ تو یہ تو ایک اچھی دوستی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ چینہ ایک سمارٹ کنٹری ہے اگر وہاں سے کوئی شورٹ کٹ لے کر رہا ہے کہ پاکستان میں جو ہم ہمارے پروڑومز ہیں اور ہماری جو چیزیں سولونگ کی طرف جاری ہیں اس میں ایک تھوڑی سی طاقت آ جائے یا تھوڑا سا ایک پوش آ جائے تو پاکستان بھی نکل جائے گا انشاءاللہ پاکستان کے پروڑوس کو بہت بڑے پروڑومز کو نہیں ہیں چائنہ کی بات اگر ہم کرتے ہیں ایسا بزنس میں اور پاکستان سے ہر بور روپے کا مینرز ہوا جا رہا ہے کسی افتدہ کافی حد تک ہم نہیں کی تھی تو طریقے کار گیپ کو اور کم کرنا ہے تو وہ ویلیو ایڈیشن ہے اور نئی پروڑکٹس ہیں جو چائنہ کو ضرورت ہیں یہ آج ماشاءاللہ ایک بڑا اچھا ایڈ پلس اور کئی سی نے جو ایونٹ ہوسٹ کیا ہے پاک چائنہ ریلیشنشپ کے جو تیتر سال ہو چکے ہیں تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ پاک چائنہ دوستی ہمیشہ اسی طرح قائم و دائم رہے چین آج معاشی طور پر دنیا کی بری طاقتوں کی صف میں شامل ہو چکا ہے بجا طور پر کہا جاتا ہے کہ قومیں اپنے لیڈروں کی قیادت میں منزلوں کی سمت سفر کرتی ہیں اور چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے پریشانی ہو مصیبت ہو یا دو ہزار پاس کا زلزلہ یا پھر سالاوی صورتحال یا پھر ملک کی ڈوبتی معیشت چائنہ ہر جگہ پاکستان کے ساتھ خدم سے خدم ملائے کھڑا نظر آتا ہے دشمن لاچہ ہے لیکن پاک چین دوستی کو کبھی خدم نہیں کر سکتا اور امیدی یہی ظاہر کی جاتی ہے کہ جب تک یہ ملک قائم ہے یہ دوستی اسی طرح خائم اور دائم رہے گی کیامرامین راہت جہدی کے ساتھ موسین انشاری کی ٹوئنٹی ون نیوز کراچی